بڑا اچھا بکو آئے تسی پوچھ لیا میں کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ شہنشاہ کومڈی امان اللہ صاحب ہی سی شہنشاہ کے بادشاہ امان اللہ صاحب سی تے اے خطاب میں انہوں مستانہ صاحب نے دیتا ہی تفان میل جیسے مرچ تیز نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک سا دے ویچھے سو جگت کرتا ہے تے انہوں نے میں خطاب دے تو تفان میل دا مستانہ صاحب نے میرا اے وعدہ سی گا وعدہ نہیں سی میرے لوگ وعدہ سی گا اگر میں انہوں نے دو تکتا کرتا ہے تے نانگ دیا میں ایک کانچانہاں انہوں نے دی کلا ہے اب دا سنا سا اچھا 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 ڈی وہ پھر میں گالو کر رہے ہیں کہ جلے سٹار میرے خلاف سی نا ان لوگ کے میری انٹری ویگ کے چلے جاندے سی کون کون سے لوگ تھے خلاف آپ چھڑ دو شے سب وہ پیار کر دیں اچھا آپ پیار کرتے ہیں اب پیار کرتے ہیں کہ یار مولا فیصل آبادوں آیا جاندی کاٹو پینی سر موسیقی 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 اور والدہ اور والد صاحب کی دعا ہوتی ہے کہ مجھے شروع سے ہی چھوٹا تھا جب میں سکول میں پڑھتا تھا تو میں ایٹ میں کرتا تھا اور پھر میں چھوڑ کے اس کام میں چلا جائے اچھا وہاں سے کرتے کرتے ہیں میں باہد آٹسٹور جس میں پورے پاکستان کا کوئی شہر نہیں چھوڑا گاؤں تک یعنی کہ میں شہر کنا ہوں گا تو آپ کی ملے تھا کہ جیں گی یعنی کہ بیہاڑی گوریالا آرف والا چینے اوٹ جڑا والا حویلی لکھا ملتان ڈیرہ غازی خان اور لیا جانگر چینے اوٹ میں نے سارے ہی گاؤں کام کیا اپنے شکل کی اچھے طریقے سے کہ میں کچھ بند جاؤں پھر میں ملتان جلا گیا وہاں کا کرم ہوں تو مجھے اس درہ میرا داست دار ملا تھا بیس دن کا رمضان شریف تھے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہاں میں ہتے جاں وہاں تھیٹر میری وجہ سے بنے اور کارڈ لکھا گیا اچھے لفظوں میں وہاں ایک ہی تھیٹر پہ آنیا کام کر میں انہوں نہ سوڑتے ہیں وہ شے سب وہ پھر تھیٹر میری وجہ سے اور زیادہ بند گئے جتنے بھی یہاں کے لوکل آتھوں پہ میں وہاں لے کے گیا ہوں مسلم ناصر ٹھیکی علی خان شاہد حاشمی زیدی صاحب جگہ دری بے شمار آتھوں وہاں میں لے کے گیا ہوں جب میں یہاں لہور وہاں میں ساٹھ ہزار رپے مہینے کا لیتا تھا پٹے دو ہزار پہ تو میں نے کہا میں سوپرسٹار ہوں جب میں لہور آیا تو پھر مجھے مجھے اللہ علاقی سیدھیوں پہ بیٹھنا پڑا پھر میں نے سوچایا یہاں کہ میں وہاں سوپرسٹار ہوں کہ یہاں سیدھی اندر نہیں جانے دیکھے تو پھر میں نے کوشش کی اپنا من مارا تو میں نے محسانا صاحب سے زکر کیا تو یہ دراما تو آئیں تو یوسر لامبا صاحب ان کا دراما تھا علامرہ بان میں تو انہاں کہ یہ تارک ٹیرل کو کاسٹ کرنا ہے تو وہ کہہ رہے نہیں یہ باگ جاتا ہے انہوں نے جمانوں دے کہ یہ نہیں باگے تو وہ میرا پہلا دراما تھا علامرہ میں سوڑا دن کا دراما ہوتا ہے ہمارا دراما اتنا کلپ تھا یہاں والگر نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی انکر مجھ سے کرتا میں نے کہا میں بلگر تھا اب نہیں ہوں تو میں جس ٹیٹر میں کلپ ہوں وہ ہم رائے تو یہ لمبا واقعہ ہے واقعات ہم آپ سے اور بھی سنیں گے مجھ سے فیک بات کا جواب یہ کام لوگ چھپاتے ہیں کہ ہم اصل کیا تھے آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ہم موگل ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم موگل نہیں ہیں ہم موگل ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں میرے والد صاحب شروع سے یہ ہی کام کرتے تھے بھائی بھی یہ ہی کام کرتے ہیں تو میں اس ڈراما لائن میں آگیا ہوں اندر چلتے ہیں تو اندر بات کرتے ہیں بھائی 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 آپ کا پناہ کرتے ہیں ایک صاحب آپ کو کامیڈی کنگ کامیڈی کا شہنشاہ پھر آپ کو طفان میل بھی کہا جاتا تھا اصل نام آپ کا یہ کس نے رکھا اور کیوں اتنے نام آپ کو مجھے مجھا شاہ ایک صاحب بڑا اچھا بکوہ ہے تو اسی پوچھ لیا میں کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ شہنشاہ کامیڈی اماناللہ صاحب ہی سی شہنشاہ کے بادشاہ اماناللہ صاحب سی تو یہ خطاب میں مستانہ سامنے دیتا تھا ہی تفان میل جیسے مرچ تیز نہیں ہوتی کہ اندے اکساد سو جگت کر دا ہے وہاں تو انہوں نے خطاب دے تو تفان میل دا پھر میں پتہ لگا سی کیا کہ امریکہ جا رہے ہی اسی تو میں پیمنٹ اسی ایتھے میری ویزار پیہ پیمنٹ ہو چکی سی میں کہ میں ڈر نہ پیسے نہیں سی منگنا گلت نہ نکل جائے بالم سا پرموٹر سی باہر جانے کے پیسے نہیں مانگ رہے تھے آپ نہیں مانگ رہے ہیں شرم آرہی کہ کٹی نہ کر دیں میں کہا میں مشرع کر رہے ہیں دو اس طرح میں انہوں نے خیر پوچھے تھے کہ پیسے لندے الحمراج میں کہا جی میں بھی ہزار پیہ لندہ انہوں نے کہا جی چاڑی دیاں گئے امریکہ چلنے میں کہا جی ٹیم انہوں نے کہا جی مستانہ سوڈی پھر میں اشاہ ڈبل کے جوڑی تو اسی سنی ہوئے گی ہمیشہ زندگی دے وچے ننہ علی جات صاحب ارنگی لال بیلا صاحب اس طرح جوڑیاں بند گئیں لیکن اللہ نے اتفاق کی تا کہ میری مستانہ سانہ جوڑی بند گئی اسی کہ جی اس ڈرام میں جی دو بندیں ہونگے سینل کاسٹ رہنے ٹھیک ہو اتفاق ایسا ہویا کہ امریکہ اسی ویزار لیندے ہو اسی چالیزار پیتان دے لیندے ہیں میں کہا بڑی اچھی امان ڈے یار میں پاسورڈ دیتا خیر کوئی مسئلہ مسائل ایسا ہویا کہ ساری ٹیم دے ویزار لگ گئے تو میں محفل تھیٹر رامہ کر رہے ہیں تو میرا ویزار نے سی لگا باقی ٹیم پہنچ گئی سی تو میں انہوں سارے چیزار لینلی کر رہے ہیں مضاق کر رہے ہیں کوئی یار مستانہ انہوں اکھڑنا سی کہا کیونکہ بینر لمبا لگ دا ہندا سی ڈیلی کہ آج کے شو میں تارک ٹیڑی ہے پھر وہ بینر چکی ہے جندا ہی پیدا نہیں کہا تو ویزار لگ جائے تو میں انہوں شرمندی بھی جان لگ گیا ڈرامے دے ہوئے کہ یار مزاق کر رہتے ہیں اس سات دن بعد میرا مبائل ہونا کہا کھلا رکھنا تو سی میں کہا جی کھلا یہ مبائل ہے کہ کھولی رکھا ہاں ٹیم تو اللہ والو سات دن بعد میں نے اسلام آبادوں کا اولا ہی چیزہ لگ گیا تو کھولی ایتھا ایتھوں کتر امسادم ہولینڈ فلاں 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 میں نے شہر گنات میں شخص اب اللہ تعالی جاستے چڑ گیا دبائی اترے ہیں اتھے چھیکنٹ دستے پھر میں امسادم پہنچے ہیں ہولینڈ میرے حال ہولینڈی کنے امسادم اتھے اٹکنٹ دستے پھر پوک نہ جان نکلن ڈیہ چھا جانے کچھ نہیں کھایا کھانے ہونے شروع ہوگے میں نے مانگنے نہیں سی آنے میں نے کہا جو تری آئے گی میں نے چوکل ہوں گا جلی شای کھانے وہ بھی نہیں آئی میں نے پانی پی لندہ سبس پھر میں چو بھی کنٹے لگ گیا میں نے پانچن لگ گیا ایک کانتر تے میری نظر پہی تے انگلیچ بھی لکیا سی کرنسی چینج تے اردوچ بھی لکیا سی میں گیا تو ہندنی سی بیتھی سیخ عورت سی لیڈیز میں کہا میڈم کہتی آپ کافی دیر سے پریشان لگ رہے پر آجی تا نو خیرتے ہے میں کہا میں آرٹس پر آنے پاکستان تو آیا میں بڑا ڈسٹرک بھی گیا میں پوستر ہو آیا تے فوٹو میری وڈی 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 سنستانہ ساتھ میں وہ میرے دیکھے ہواں ہوگی کادو نے بیکیا کہ میں کہا کرنسی باجی چینج کرنی انہیں کہا انہی ہندی چینج میں کہا اللہ وارس انہیں کہا پراولم دس ہو میں کہا پراولم ہے وہ کال کرنا چاہے انہیں کہا سکھا لے لو توسی کوئی پیسہ نہیں دا دیکھتی توسی وہ بوتھ لگے نا تینے در نا تینے در سکھا پاکت اپنا نمبر ڈائل کر لو میں ہوں گا شیخ صاحب مزایگ آ لے کہ جدر وہ سکھا پانا وہ در لے پاسے نہیں جا رہے ہیں دجھے پاسے مشینہ جد سکھے پسا رہے ہیں وہ دوروں ہاس رہی ہیں انہیں خیر میں بلالیا انہیں کہا کی مسئلہ تاں میں نے انہوں نے انگلیش نہیں آنے کوئی کہتا ہی دیا میں ها ہی تھوڑی چی سکھا دیا پا جی توسی کہتے ہاںں جی کہنے اورتہیں پھر لال کوڈ پائے نہیں کہا وہ صرف انہوں نے کہا دیا پلیز میں ہی ہی ٹھیک ون ڈائل کرجم باس میں کہہ جوو اکے ہو گیا وہ اسرے شیخ صاحب لیڈیز پہرانی سے میں کہا اسکیوز می پلیز ون کال ڈائل میں نمی انگلیز پیکیں میں نے کہا اوکے انہیں ملاک شخصہ منا پڑھایا تو وہ نمبر اگے میسیج کے لگا تو میں نہیں پتا سی والا علم سچی امان کرانے کا اللہ کہ میسیج کتھ مکڑا تو میں کتھ بولنا میں چل دے میسیج کہتا تارک ٹیڑی میں پہنچ گیا نہیں یار گیر پورٹ دے اندر جدو دل کرے جس دن ویلے ہو میں نوڈا ہے اوز دے باوجود میں پھر چار کنٹے کھڑا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں لہے آہر چار کنتے بعد بھالوم ساگھ آئے نال دوگ بندے میں left میرے زیر جائے ہیں انہوادہ م Dennード کے فضہ میں جاندے میں چکڑا کھے ہوگی خراب کر رہے ہیں انہı ڈیٹھو گے شرپیں کر کے رہے ہیں ثم بھائی روڈ چھک ہے دیدہ سفر میں اکھیر میں اللہ اللہ کر کے پہنچ گیا جی تو اس سے میں پہنچے ہیں تو کھانا کھا رہے سارے ویکی صاحب سے سردار صاحب تاہر نشاہد وہ خیر دو تین شور تھے کہ باقی اسی نیویارک واپس آگے ہیں تے اسی ایک جگہ دے کھانا کھان جا رہے ہیں تے اسی اس طرح جا رہے ہیں تے ایدلی سیڈ تے فوت پاتھ بنی ہے تو ادھروں تین بندے آ رہے ہیں مالے مالے ایک دھم تھاکر تے تین پہ آئے تاہر نشاہدہ تو اینجے کر کے کامتوں ہونہا رہے ہیں تے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اے منہوں نے گڈی روکنا مل لاغ دا تھاکر ہے گڈی روکی پچکے ادھر ہوں گے تے تھاکر سی اوہ تے لیے ٹریاں لیے ٹرن لاغ پہ آسلام دوا صاحب نے کہنا جی منہوں کسی نے گلد دسیا سے کہ ایس ڈیڑھتے نہیں آ رہے ہیں ایس ڈیڑھتے آ رہے ہیں ایسی کہ یار تو ملتے سے ہی ایسی کی لینا تیرے کو انہوں نے ہوتل جب رہایا پھر جننے دن پندرہ یا سوڑا دنے رہنے سی ساڑھے ٹوورچ باپ سی انہیں دنوں حجی ٹھاکر صاحب نے ساڑھی خدمت کی تھی انتہا تو زیادہ انہیں کہ میں ایتھے ٹرک چلا رہے ہیں پیکنڈ ڈراؤپ دے رہے ہیں وکیلانوں میں ایتھے سیٹا میرے کو ہر کسندل سنسا نے گا آجی صاحب کیندہ یار تارک نا میں انہوں نے کھلیاں گیا میں کہا ٹھاکر صاحب چلیے پاکستان کہنے میں یہ آرمیاں نا دل جا رہا کرکے بڑا اکماریاں میں نے کسی سٹرگل کرنے ہاں میں نے رحمہ کر لیا کسی نہ کر لیا میں کہا ہوں تس ہی آجو میرے کین تے فاجی صاحب واپس آئے میں پہلا ہی ڈراما میرا کران چا سی رب آئشک نہ ہو اونہ دی کنٹینیوٹی سی جوٹ بولدہ اچھا آپ کی مستانہ صاحب کے ساتھ جوڑی کیسے بنی مستانہ صاحب آپ کے بغیرے ڈراما بھی نہیں کرتے تھے مستانہ صاحب سٹرگل چوبی برنا پیار کر دے سی تو جدہ مستانہ صاحب نے میری حامی پرین ہے میں سوچا یار میں ملتان سٹھ ہزار پیار مہینے لے رہے آئے ہیں پھر پوڑی آئے تھے مستانہ صاحب نے اگر میری حامی پرین ہے میں دین گرہ پتھر دا کرنا ہے پی کٹنا ہے میں شیخ صاحب سولا نے ڈراما کیتا ہے سیڈ بائی سیڈ گیا ہے سیڈ گیا ہے آپ کے اوپر الزام جو ہے والگیرے کیا کہ جی آپ زمینی فکرہ بولتے تھے یا سٹیج پہ جتنے بھی آپ کے ڈرامے دیکھ اس میں جو آپ کا خاص کر میچ ہوتا تھا اس میں کچھ بات ایسی ہوتی نہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرتے تھے یا اب نہیں کرتے کرتا تھا اچھا اب نہیں اگر میں ہونوی شیخ صاحب بلگر کرنا ہے ان کو کور کرنا میرا کام میں کوئی آرٹسٹ انو بلکل صدی کر کے نا گندا کر کے عوام سامنے پیش کرتا ہے لیکن میں انو کبر کرنا دوسرے نمبر تے مستانا سا میرا اے وعدہ سی گا وعدہ نہیں سی میرے لوگ وعدہ سی گا اگر میں انو اوک دھ تر جگتا ہوں فنا ہوں جو لوگ تے خلاف数 آپ پیار کرتے ہیں آپ پیار کرتے ہیں کہ یار ملا فیصلہ بادوں آیا اوہدے نا دا نہیں پتا رانگ چٹا جا چھوٹے جے کادہ آئے انہیں مستانے نو بہت ہوتا ہے تو انٹری بے ایک کے جدو میں اٹھوں ناسیو نکل جلدے سی اونہ چو بے شمار سٹار نے ساتھ دے جیڑے میں نو گھڑی کل کھڑے ہونی سی دے لائک نیسی کر دے لامرہ چو بڑھانتے بھی تو اللہ نے وقت ایسا لیندہ مرکی ہو جیٹا مانگنڈا ہے سی